بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر حیدیت سے ہوں گے اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے سٹوڈنٹس ہماری پاک نیوی کی جابز ناؤں سوچ چکے ہیں جس کی پرپریشن ہماری زور و شور سے جاری ہے جس کے اندر ہم اکیڈمک بھی لے کے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کے وربل نون وربل کی تیاری بھی ہو رہی ہے تو اس ویڈیو میں ہم اکیڈمک کے چند اہم سوالات کو دیکھیں گے اور ان کی ساری کنفیجنس کلیئر کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیں تاکہ آپ کی ساری کنفیجنس آسانی سے کلیئر ہو سکیں اور آپ امتحان میں کسی غلطی کو کرنے کا قابل نہ رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس اچھا چھو سٹوڈنٹ ہمارے پاس پہلا کوششن آ جاتا ہے اچھا آپ کو جو ہے لازمان آپ کو چوٹ لگے گی اگر آپ جمپ کریں گے دیش فروم دی ہائٹ اونچائی سے تو ڈاؤن فروم دی ہائٹ جو اس کے اندر آپشنز دیئے ہیں ڈاؤن فروم دی ہائٹ اس کا رائٹ آپشن ہوگا ا پر ہے ڈاؤن بی پر ہے آن سی پر ہے آؤٹ ڈی پر ہے ان تو ڈاؤن بلکل کریکٹ پریپوزیشن لگے گا اچھا چھو سٹوڈنٹس اچھا چھو سٹوڈنیکس قسین ہے قسین نمبر ٹو we were shocked dash his words ہم شوق ہوگے ہم حیران ہوئے اس کے الفاظوں سے تو اس کے اندر ا اپشن ہے ٹو ب اپشن ہے فور سی اپشن ہے اٹ ڈ اپشن ہے آف تو رائٹ اپشن ہوگا اپشن نمبر سی اٹ اٹ we are shocked at his words نمبر ثری ہمار پاس the child was killed dash a stray bullet بچہ گولی سے مارا گیا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمیں correct پریپوزیشن لگانا ہے a پر ہے ہمارے پاس by b پر ہے ہمارے پاس on c پر ہے ہمارے پاس to d پر ہے ہمارے پاس above تو جس کا right correct پریپوزیشن ہوگا وہ اپشن نمبر a by the child was killed by a stray bullet ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اچھا سٹوڈنٹس نیکس قسین ہے قسین نمبر 4 اور a body remains in the circular motion under the effect of اچھا ایک باڈی جو ہے باڈی کسی بھی چیز کو ہم بول سکتے ہیں کچھ بھی anything آپ کو ہی پین لے لیں آپ کچھ بھی لے لیں ایک باڈی جو ہے وہ circular motion میں رہتی ہے کس effect کی وجہ سے تو ادھر چار effect دیئے ہیں centripetal force centrifugal force gravitational force momental force تو سٹوڈنٹس اس کے اندر جو ہے چار جو ہیں اس میں دیئے ہیں اس کے اندر زیادہ لمبے lecture کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو جلدی سے سمجھا دوں اچھا circular motion میں جو اس کا right option ہے وہ میں آپ کو ہوتا تھا option number a ہمارا right answer ہے centripetal force کی وجہ سے body circular motion میں گھومتی رہتی ہے ابھی ہمیں دوست تیجے سمجھنی ہے circular motion اور centripetal force پہلے circular motion سمجھنے ایک باڈی آپ جو ہے ایک پتھر پر دھاگا باندیں ٹھیک ہے اور کافی زیادہ بڑا دھاگا باندیں اور اس کو جو ہے اپنے انگلیوں سے اس کو پکڑیں ہاتھوں سے اس کو پکڑیں دھاگے کو اور جو نا گول گول گھوماتے جائیں جلدی سے گول گول گھوماتے جائیں اس کو ٹھیک ہے گول گھوماتے جائیں گے تو وہ جو ہے نا وہ circular motion ہوگا جس motion میں وہ گھوم رہا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ circular motion ہوگا circular motion آپ کو سمجھ آگے ہوگا اب یہ کس وجہ سے گھوم رہے circular motion میں یہ ہمیں بتانے ہم تو گھما رہے ہاتھ سے اپنے تو اس کے اندر کون سی ایسی طاقت پیدا ہو رہی ہے ہمارے گھومانے کی وجہ سے کہ یہ circular motion میں گھوم رہے تو اس طاقت کا نام ہے centripetal force ایک اور centripetal force کو سمجھنے کے لئے ایک اور example میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے ہم اس زمین پہ رہتے ہیں اس ارت پہ رہتے ہیں ہم اس ارت پہ کیسے رہنے ہیں gravity کی وجہ سے gravity ایسی چیز ہے جو ہمیں زمین کی طرف کھینچے ہوئے ہیں اگر اس دنیا میں gravity نہ ہو تو ہم ایسے ہواوں میں اڑتے رہے بس ٹھیک ہے بلکہ شاید یہ دنیا ہی نہ ہو gravity کے بغیر تو gravity ہونا ضروری ہے ہمارے زمین پہ رہنے کے لئے اسی طرح سے جو circular motion اس کے لئے ضروری ہے کہ centripetal force ہوگی تب ہی ہماری جو circular motion میں body گھومیں گی ٹھیک ہے تو جب ہم نے اپنی force لگائی تو اس کے اندر جب ہم ہاتھ سے یوں گھما رہے تھے پتھر کو دھاگے کی مدد سے تو اس کے اندر centripetal force پیدا ہو رہی تھی جس کی وجہ سے body گھوم رہی تھی ہمارے ایک point کے around ٹھیک ہے سٹوڈنٹ سمجھ آ گیا ہوگا امید کرتا ہوں اچھا تو سٹوڈنٹ نیکس question ہے ہمارے پاس SI unit of heat energy is unit بتانے ہمیں SI unit heat energy کا تو A پر ہے جول B پر ہے kilo calorie سیبر ہے calorie deeper ہے none of these اچھا تو اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 8 joule heat کا جو heat کا جو ایسا unit ہوتا ہے جول unit کیا ہوتا ہے یہ اب آپ کو پتہ ہوگا unit measurement کے لیے جیسے استعمال کر رہے ہوتے ہم جیسے اگر ہمارے پاس کوئی inches میں بھی ناپ ناپ ہم unit ہوتا ہے وہ inch ایک unit ہوتا ہے meter ایک unit ہوتا ہے millimeter centimeter یہ سارے unit ہوتے ہیں اسی طرح physics میں بھی units ہوتے ہیں اچھا یہ SI unit کیا ہوتے system international SI کا مطلب ہوتے system international internationally جول کا heat کا جو ہماری جو heat ہوتی اس کا unit کیا ہوتا یہ پوچھا گیا physics والوں کو پتا ہی ہوگا بچے اوری بات ہے لیکن پھر بھی میں نے بتا دی تو جول جو ہمارا right option ہوگا اچھا تو student next question ہے ہمارے پاس question number six every object falls from top to the surface of the earth under the effect of dash اچھا ان لوگوں نے بولا ہر object جس کو ہم پکڑیں اپنے ہاتھ میں اور اوپر سے نیچے drop کریں یعنی اپنے ہاتھ سے اس کو چھوڑیں تو وہ زمین پہ آکے گرتا ہے ہمیشہ اس کی وجہ کیا ہے کس effect کی وجہ سے وہ زمین پہ آکے گرتا ہے اوپر اسمان کی طرف کیوں نہیں چلے جاتا ہر چیز نیچے آکے کیوں گرتی ہے یہ بیسیک لی پوچھا گیا اور گرتی کی effect کی وجہ سے گرتی یہ پوچھا گیا تو ادھر چار options ہیں اے پہ artificial force بی gravitational force سی پہ speed of object and d all of the above تو جو right option ہے option number b gravitational force gravitational force gravity ایسی طاقت ہوتی جو جیسے ہم زمین پر اتھ تو اس کا right option gravitational force ہے اچھا تو next question student 7 question number 7 synonym of cordial is dash cordial ایک word ہے جس کا synonym بتان ہے a option پہ unpleasant b option پہ pleasant c option پہ heart d option پہ love synonym مطلب cordial کا مطلب والا ہی دوسرا ورڈ بتانے ہمیں تو cordial کا مطلب ہوتا ہے حیران کر دینے والی چیز ٹھیک ہے حیران کر دینے چیز کو cordial بولتی ہم یہاں پر دیکھیں تو unpleasant تو حیران کرنے والا نہیں ہوتا heart دل کو بولتے love پیار کو بولتے تو option b ہمارا right ہوگا کیونکہ pleasant کا مطلب حیران کر دینا چیز ہوتی ہے تو right option option number b ہوگا اچھا student next question ہے ہمارے پاس trump اچھا trump ایک ورڈ ہے جس کا ہمیں کیا بتانا ہے سنونیم بتانا ہے ہمیں trump کا ٹھیک ہے تو اس کے اندر trump ورڈ آرہے اس کے اندر چار options دی اے پر ہے victory b پر ہے victim c پر ہے violence d پر ہے its name of US president اچھا victory کا مطلب جیت جیت جانگ victim کا rules کی خلاف ورزی کو violence بولتے اچھا ایک president ہے امریکہ سب جانتے ہوں گے ڈانل ڈرمپ تو یہ اس کا نام ہے یہ نوہ نے پوچھا ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے option کہ یہ ایس president کا نام ہے ایس کے اندر right option اوپشن 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 فتح کر لینا ٹھیک ہے تو یہ option ہمارا correct ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم آئے تو آپ کومنٹ کر کے مجھ سے کچھ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں میں ایوری ٹائم آپ کے ریڈی رہوں گا اور آپ کومنٹ کا جواب دوں گا انشاء اللہ سوڈنٹ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا